اسلام علیکم امکانی دنیا میں خوش آگئی اس چینل پر ہم امکانات کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم ہمیشہ سوالات پوچھتے رہتے ہیں کیا ہوگا اگر ہمیں نامعلوم کی گہرائیوں میں غوتہ لگانا پسند ہے لہٰذا اگر آپ نئی امکانات تلاش کرنے اور اپنے ذہن کو گست دینے کے لیے تیار ہیں تو آپ صحیح جگہ پر آئیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور تریافت کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامی ہو جائیں آج کے دلچسپ موضوع میں شامل ہے کیا ہو اگر آپ اپنا برین سو فیصد استعمال کر سکیں کیا آپ کو اس طرح سب کچھ یاد رہے گا کیا برین کا سو فیصد استعمال ممکن بھی ہے سو فیصد برین کے استعمال سے انسان کتنی ترقی کر لے گا انسانی زندگی کتنی آسان ہو جائے گی جیسا کہ دوستو آپ نے البرڈ آئینسٹائن کا نام تو سنا ہوگا جو کہ ایک بہت بڑے سائنسدان تھے ان کے مرنے کے بعد جب ان کے برین کو ٹیسٹ کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ صرف سات فیصد استعمال ہوا تھا لیکن وہ ایک بہت ذہین آدمی تھا نارمل پرسن اپنے برین کا کتنا استعمال کرتا ہے سائنسدانوں کے مطابق ایک نارمل پرسن اپنے برین کا پانچ سے چھ فیصد استعمال کرتا ہے لیکن کیا ہو اگر ہم یہی برین پورے سو فیصد تک استعمال کریں محضر ناظرین جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم ذہین ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ذہین ہونے کی وجہ سے اپنی مادری زبان بہت جل سیکھ لیتا ہے دو سے تین ماہ تک بچہ زبان سیکھ لیتا ہے اور سمجھنے لگتا ہے چیزوں کو جلدی پک اپ کرتا ہے اس کی نسبت آپ یہ غور کریں کہ جب کوئی بڑا کوئی زبان سیکھنے لگے تو کئی سالوں بعد جا کے اس کو اس کی سکھائی زبان پر عبور حاصل ہوتا ہے اور وہ بولنے اور سمجھنے لگتا ہے آپ نے کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہے وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے برین کی ایفیشنسی کم کیوں ہو جاتی ہے ہم اپنا برین سو فیصد استعمال آخر کیوں نہیں کر سکتے ناظرین گرامی اس کے پیچھے ہماری کمپلیکس لائف ہے جیسے جیسے ہماری لائف کمپلیکس ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے ہماری برین کی ایفیشنسی کم ہوتی جاتی ہے یعنی جب یاد رکھنے کو کافی کچھ ہو تو کچھ نہ کچھ بھول جاتا ہے ہم اپنے اس پانچ یا چھ فیصد برین کے استعمال سے ہی آج کتنا کچھ کر چکے ہیں ہم ٹیکنالوجی میں بے پناہ ترقی کر رہے ہیں تو اگر یہی برین سو فیصد تک استعمال کریں تو سوچیں کیا ہوگا برین کی ایفیشنسی انکریز ہونے سے ہم پوک ڈیسیجن لیں گے یعنی ہم سوچنے میں وقت ضائع نہیں کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں جلد فیصلہ کر سکیں گے وہم کرنا ختم ہو جائے گا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمیں کچھ بھی یاد رکھنا نہیں پڑے گا جو چیز ہماری نظروں سے گزر جائے گی یا جو ہم ایک بار سن لیں گے وہ ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا مذہ داری کی بات یہ ہے کہ اگزیم کی جنجٹ سے سب کی جان خالاصی ہو جائے گی بس ایک بار پڑھنے کی وجہ سے ساری عمر یاد رہے گا کیونکہ آپ کی میمورائزنگ پاور انکریز ہو جائے گی اور اس سے آپ کو کبھی بھی کوئی چیز بھولے گی نہیں اور نہ ہی کبھی ایسا ہوگا کہ آپ گھر میں کوئی چیز رکھ کر بھول جائیں اور بعد میں ان کو تلاش کرتے رہیں جب انسان سو فیصد برین کو استعمال کرے گا تو چیزوں کو بھی جلد انڈرسٹینڈ کرے گا اور ہر وقت ہر جگہ صحیح فیصلہ لے گا اس صورتحال میں انسان چند منٹوں میں بہت کچھ سوچ لے گا بڑے بڑے مسائل جن کو سلجانے کے لیے ہمیں بہت سوچ اور وقت درکار ہوتا ہے چند منٹوں سیکنٹوں میں حل کر لیا جائیں گے فیوچر کے لیے اچھا پلان کر لیا جائے گا غیر ضروری چیزوں میں انجھنا نہیں پڑے گا اور ٹیکنالوجی میں ہم ایسی ایسی ایجادات کر سکیں گے کہ جن کا ابھی ہمارے تصورات میں بھی شمار نہ ہوگا چاند پر بسنے کا خواب جو سائنس دان دیکھ رہے ہیں وہ پورا ہو جائے گا کیونکہ ایک تو ہم ایسی مشینوں کی ایجادات کر لیں گے جن کے ذریعے ہم چاند کا سفر چند منٹوں میں تیہ کر سکیں گے اور دوسرا چاند یا مریخ کا ہمارے انوائرمنٹ رہنے کے قابل نہ ہوا تو ہم انہیں نئی نئی ایجادات کر کے کچھ ایسا کریں گے کہ ہم وہاں خود کی آکسیجن بنا سکیں جس کو استعمال میں لاکر وہاں ہم آسانی سے رہ سکیں گے تب ہمارے سوچنے کا انداز اور ہماری سوچ الگ ہوگی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اپنا برین سو فیصد استعمال کر سکتے ہیں اور یہ کس طرح کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں منفی سوچ کو ختم کرنا ہوگا نین پروپر لینی ہوگی پھلوں کا استعمال زیادہ اور مناسب خوراک کا استعمال کرنا ہوگا جسمانی ورزش بھی کرنی ہوگی کیونکہ صحت من جسم میں ہی صحت من دماغ ہو سکتا ہے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس کے بعد نیچے کمنٹس میں آپ بتائیں کہ آپ اپنے برین کا سو فیصد کام کرنے کے بعد کس طرف زیادہ توجہ دیں گے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ فیا مانیلا موسیقی موسیقی موسیقی